موسیقی السلام علیکم ویورز آج میں جو آپ کا ریسپی بنا کے دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہم اکثر جب شکار پہ جاتے ہیں کسی ریم پہ یا کسی دریا پہ تو ہم وہاں پہ بناتے ہیں تو ہم احتیاطی طور پہ کچھ آلو رکھ لیتے ہیں کہ اگر ادھر میں کیمپنگ کرنی پڑی یا ہم میں شکار نہ لگا تو ہم کھانے کے لیے یہ آلو لے جاتے ہیں جس سے وہ خراب ہی نہیں ہوتے اور کافی دیر اگر ہمیں رہنا بھی ہو تو وہ ان کو کچھ نہیں ہوتا وہ ہم بنا سکتے ہیں تو تندور سے ہم روٹیاں بنوالیتے ہیں ڈبل روٹی کو دو روٹیوں کا پیڑے سے ایک روٹی بنوالا کے تو ہم ساتھ لے جاتے ہیں اور آلو لے جاتے ہیں ہم ساتھ اور پھر ہم وحی پہ پکائیں جب میں یہ فشنگ ٹور پہ یہ ریسپی بناتا ہوں تو جو میرے دو ساتھ لے ہوتے ہیں جب وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ میری بہت طریفیں کرتے ہیں اور جب میں کبھی آکے گھر بتاتا ہوں کہ آج میری بڑی طریف ہوئی کہ میں نے یہ ریسپی بنائی تو ہمارے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی بنا کے دکھائیں تو آج میں نے فارق تھا تو میں نے آج کہا کہ آج میں آپ کو یہ ریسپی بنا کے دکھاتا ہوں تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی ویورز یہ ایک کلو میں نے آلو لیے ہیں اور ان کو چھیل کے دھو کے اور اس شیف میں کاٹ لیا ہے باریک اور یہ تین عدد پیاز لیا ہیں درمیانے سائز کے اور ان کو کاٹ لیا ہے یہ دو عدد ٹرمائٹر ہیں یہ ایک بڑا ادرکہ پیس ہے جس کو کاٹ لیا ہے یہ دس سے بارہ دانے لسن کے ہیں یہ تھوڑا سا ہم نے دھنیا لیا ہے یہ ایک ادر لیمو کا ہم نے بھری کاٹ لیا ہے اور یہ چار سے چھے ادر مرچے ہیں اسلام علیکم ویورز آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ سیمز کچن اور لائف سٹائل میں یہ کون میل ہے جو ککنگ کر رہا ہے تو جی جناب یہ میرے ہزبین ہے جن کو آج بہت شوک ہو رہا ہے ککنگ کرنے کا تو میں نے سوچا کہ چلو جی ان کو چانس دیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیسی ککنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اس ککنگ کی بڑی تعریف کرتے ہیں ان کو فش ہنٹنگ کا شوک ہے اور وہ اکثر وہاں پر خود کھانا بناتے ہیں جو آج آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ گرمی میں پسینے میں بے حال ہوئے ہیں مگر بڑے شوک شوک سے آپ کے لئے ککنگ کر رہے ہیں تو اور ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے تو جی جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے بتائیں جی میں نے یہ آئل ڈالا ہے پین میں اور پیاز کو فرائی کر رہا ہوں جب یہ پیاز فرائی ہو جائے گا تو پھر اگلا سٹیپ کریں گے فیل حال اس کو میں گولڈن برون کروں گا جی میں نے اب اس میں ادرک اور لسن ڈالا ہے ادرک تھوڑا ڈالا ہے باقی کا ادرک اگلی دفعہ ڈالوں گا اور یہ ٹماٹر اچھا تو آپ نے پہلے اس میں ادرک ڈال دیا ہے پیاز ابھی آپ کے گولڈن براؤن ہوئے ہیں کیا سٹائل ہے آپ کے ککنگ کا آدھا ادرک میں نے اب ڈال دیا ہے آدھا ادرک میں بعد میں ڈالوں گا کیونکہ یہ گل جائے گا اور جو باقی جو کچھا کچھا سا رہ جائے گا اس کی وہ ہر بائٹ میں جب آئے گا تو بہت ہی مزدار لگے گا اچھا ٹھیک ہے جناب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا مزدار لگتا ہے میں نے اس کو ڈھک دیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اب اس کی یہ لک آئیا ہے اب اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے یہ ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک اور ایک سے ڈیڑھ چمچ سرخ مرچ اور ثری کوارٹر چمچ حلدی تو جب آپ ہنٹنگ کے لیے جاتے ہیں وہاں چھولے بغیرہ کا کیسے مینج کرتے ہیں آپ بتائیں گے ہمیں کبھی ہم سلنڈر لے جاتے ہیں گیس برو آکے اور بعض زفاتوں میں لکڑیاں کٹھی کرنی پڑتی ہیں اور اس پہ پکانا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتا ادھر پکانا یہاں تو بہت آسانی ہے یہ میں نے دو چمچ پساوہ دھنیاں ڈالا اور ایک چمچ میں ڈالنے لگا ہوں زیرہ وہ بھی ثابت تو ڈال دیں پھر اتنی دیر انتظار کہ اس چیز کا کر رہے ہیں اے یہ لیں جی یہ لیں یہ لیں ڈال دیا اب اس میں میں ایک سے ڈیڑھ کپ پانی کا ڈالوں گا اچھا اور اس کو مزید گلنے کے لئے رکھ دوں گا کتنی دیر مطلب آپ اس کو کھریں گے تین چار منٹ کا یہ پروسس ہے اور جب یہ مسالہ تو آپ نے بڑا اچھا بھون لیا ہے جب یہ مسالہ کچھ گل جائے گا مسالے کی لوگ سے لگ رہا ہے کہ آپ کافی چٹ پٹے آلو بنانے والے ہیں انشاءاللہ میں نے تو آپ کو اسے آپ نے صحیح شکاری آلو کا نام دیا ہے میں نے تو آپ کو پہلی بتایا کہ جو میں بناتا ہوں تو پھر سارے دوست جو نا وہ بہت تعریفیں کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی مسالے کی جب یہ لک آ جائے تو پھر اس میں یہ آلو ڈال دیا ہے اس پروسس کے بعد ہم اس کو تین سے چار منٹ بھونیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں جب یہ مکس ہوگا تو دیکھیں گا کیسا اس کا کلر آتا ہے بکرائی سے پہلے آپ نے سبزی کی ریسپی دے دی ہے سب کو پسند آئے گی اور سارے انجوائے کریں گے کیونکہ بکرائی دانے والی ہے تو دو تین دن پہلے تو گوش بلکل بھی دلنی چاہتا کھانے کو کچھ سادہ سادہ کھانا ہی اچھا لگتا ہے اسی لئے میں نے آپ کو اچھی سی ریسپی دی ہے اور آپ نے سوچا کہ چلے میں اپنی بیگوں کو بھی ریسٹ دے لوں ایک دن کے لیے آنے والے دنوں میں میں نے بہت بیزی ہو جانا ہے صحیح یہ دیکھیں جیسے جیسے میں اس کو ہلا رہا ہوں اس کا کلر اچھا آتا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی اس کی ایسی لوگ کا آگئی ہے اب اس میں تھوڑا سا جو بچہ تھا ادرک وہ ڈال دیا ہے اور لیمون ڈال دیا ہے ادرک آپ نے تھوڑا موٹا موٹا کٹا ہویا ہے اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں یہ دیکھیں مرچیں ڈال دیا ہے اور جو لیمون میں نے بری کٹا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اصل میں جب ہم کوئی بھی چیز بنا دیا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آئل کم ڈالوں اور ادرک اور لسن زیادہ ڈالوں کیونکہ ان کی بہت افادیت ہے میں نے اس میں دو کپ پانی ڈال کے ڈھام دیا تھا اور پانچ منٹ کے بعد اس کی جو لک آئی ہے وہ یہ دیکھیں یہ تقریباً گل گئے ہیں اور تیاری کے آخری مراحل میں ہیں اب اس کو ہم بھون رہے ہیں اور بھون کے اس کو میں چیک کرتا ہوں کہ یہ گلے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں یہ گل گئے ہیں اب ٹائم آگیا ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کا اور اس کی لک دیکھیں کہ اس قدر خوبصورت ہے اور یہ اب ہم کرنے لگے ہیں ڈیش آؤٹ موسیقی 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 ایک لک بھی آرہی ہے اور ٹیسٹ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی ٹیسٹی بننے والے ہیں تو اب آپ اس کو ٹیسٹ کریں خود بھی ٹیسٹ کریں اور ہم بھی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے بنایا ہے یہ فائنل لک ہے میں ہم بھی یہ کیسے ہیں بہت کرم اور مزیدار ٹیسٹی گھالو بنے ہیں زبردست ہزبینڈ میرے کوکنگ کر رہے ہیں اور ادھر جناب یہ چھوٹے سے روحان میہ جو ہے وہ سویمنگ پول میں سویمنگ انجوائے کر رہے ہیں یہ میرا نوازسہ ہے روحان اور یہ بہت نوٹی بچہ ہے ماشاءاللہ سے اور پانی میں تو یہ بلکل ایک فش بن جاتا ہے دیکھیں کس قدر انجوائے کر رہا ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور آپ کو میرے ہزبینڈ کی کوکنگ بھی بہت اچھی لگی ہوگی آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور یہ میرے بیٹے کی شرارتیں دیکھیں ذرا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ